بِاللَّهِ رَبَّ وَبِالْإِسْلَامِ دِينَ وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ورسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک لبائک لبائکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید المرسلین وعلى آلہی وآصحابہ اجمعین اما بعد فآوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِين صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً عَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْكِ كُلِّهِمِ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى جَلَّ جَلَالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَعَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَعَزَمَ شَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُكِ حَمْدُ سَنَاء اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غمگسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسان قائدُ المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابی و بارک و سلم کے دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے فامِ دین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے احکامِ مرض اللہ ہم سب کو امراض سے محفوظ رکھے اور خلقِ کائنات جللہ جلالہو ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم عطا فرمائے اس کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اسلام کا یہ کمال ہے کہ اس کے اندر انسان کے ہر ہر پہلو پر گفتگو کی گئی اور احکام بیان کیے گئے قرآن بحث کرتا ہے انسان بیمار تو سارے ہی ہوتے ہیں ان کا تعلق کسی بھی دین کے ساتھ ہو مگر اسلام وہ کامل دین ہے کہ جس کے اندر مرض کے بھی احکام ہیں صحت کے لحاظ سے تو مختلف فلسفے انسان کی رہنمائی کرتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے اسلام جو ہے وہ بیماری کے لحاظ سے بھی اس قدر جامعیت کے لحاظ سے بحث کرتا ہے ایک مومن کو بیماری کے اندر بھی خسن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے قرآن مجید برحان رشید کے اندر مرض کے لحاظ سے جو آیات موجود ہیں ان کی وضاحت کرتے ہوئے آج کے موضوع کو انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے رب زلجلال نے جب روزے کی بحث کی تو وہاں بھی خالق کائنات جلال فرماتا ومن کان مریدا او علا صفر فعدت من ایام اخر کہ جو بیمار ہو یا مسافر ہو پس اس کے لیے دوسرے دنوں میں گنتی ہے یعنی منافر اور مریض کو روزے کی رخصت ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھیں اب اس بنیاد پر مریض کے احکام روزے کی بحث میں بھی موجود ہیں ایسے ہی نماز ہے اور پھر نماز کے لیے وضو ہے قرآن مجید برحان رشید میں خالق کائنات جلہ جلالہو کا فرمان ہے وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَ اَوْ عَلَى صَفَرْ اگر تم بیمار ہو مرضا مریض کی جمع ہے یا تم سفر پہ ہو آگے مختلف چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد خالق کائنات فرماتا فَلَمْ تَجِدُوْ مَان تم سفر پر ہو اور تمہیں پانی نہ ملے فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا تو پھر تم تیمم کرو پاک مٹی کا ارادہ کرو تو یہاں بھی احکامِ مرض کی بحث ہے کہ جب پھر وہ آگے فقہانے شرائط لکھی ہیں کہ مرض کس درجے کا ہو تو پھر تیمم کا حکم ہے بہرحال اسلام نے قرآن نے باقاعدہ حالتِ مرض کو موضوع بنایا ہے اور اس کے احکام بتائے ہیں ایسے ہی جب جہاد کی بحث ہوتی ہے تو خلقِ کائنات جلہ جلالہو کا فرمان قرآنِ مجید میں موجود ہے لَيْسَ عَلَدْ دُعَفَا وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ اِذَا جہاد پر نہیں گیا اس پر حرج نہیں بشرتے کے اِذَا نَاسَهُ لِلَّهِ وَرَسُولِ جب یہ مریض یا ضعیف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خار ہیں یعنی ان کے دل مجاہدین کے ساتھ دھڑک رہے ہوں اور یہ مسلم فوج جو ہے اس کی کامیابی کی دعائیں مانگ رہے ہیں اور مخالفین جو اسلام کے ہیں ان کے ساتھ ان کی کوئی ہمدردی نہیں ہے تو پھر خلقِ کائنات جلال جلالہو نے فرمایا کہ ان پر کوئی حرج نہیں تو یہاں جہاد کی موضوع کے اندر بھی پورا چیپٹر بیماری کے لحاظ سے موجود ہے اور قرآن مجید برآن رشید میں اس کا تذکرہ کیا گیا ایسے ہی جو انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں ہیں قرآن مجید برآن رشید میں اس میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفاہ عطا فرماتا ہے اب لفظ مرض کے جو قرآنی استعمال ہیں اس میں قرآن مجید برآن رشید کے اندر تین بیماریوں کے لحاظ سے یہ لفظ مرض استعمال کیا گیا ہے ایک بیماری جسمانی ہے اور دوسری بیماری نفسانی ہے جس کو روحانی بیماری بھی کہا جاتا ہے اور پھر یہ جو نفسانی بیماری ہے اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں قرآن مجید برآن رشید میں یہ جو آیت ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ تو یہاں جو جس کو مریض کہا گیا اس سے مراد روحانی مریض نہیں ہے بلکہ جسمانی مریض ہے جس میں اللہ کی طرف سے ریلیف دیا جا رہا ہے کہ جو بندہ بیمار ہے کہ روزہ رکھے گا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی تو وہ دوسرے دنوں کے اندر روزہ رکھے اس کو رخصد دی گئی تو یہاں مریض میں جو مرض ہے وہ مرض جسمانی ہے دوسرے مقام پر خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ان کے دلوں میں بیماری ہے فَزَادَهُمُ اللَّهُمْ عَرَضَ اور اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا تو اب یہ جو دلوں میں بیماری ہے یہ جسمانی بیماری کی یہاں بات نہیں ہو رہی بلکہ نفسانی بیماری کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کفر ہے منافقت ہے تو اس طرح یعنی خود قرآن مجید میں انواع مرض کو بیان کیا گیا ہے جسمانی اور نفسانی کے لحاظ سے قرآن مجید برحان رشید کے لحاظ سے جو نفسانی بیماریاں ان میں جہاں کفر شک منافقت ان سب کو بیماری کہا گیا ہے وہاں جو فسک و فجور ہے اس کو بھی بیماری سے تعبیر کیا گیا ہے اور مرض سے اس کا تذکرہ قرآن مجید برحان رشید برحان رشید کے اندر کیا گیا مثال کے طور پر بائیس میں پارے میں خالق کائنات جلہ جلالہو نے جب ازواج متحرات کے لحاظ سے احکام بیان کیے تو رب زلجلال نے ان احکام کے لحاظ سے ازواج متحرات کو یہ حکم دیا کہ جب پردے کے احکام آگئے فیتما لذی فی قلبی مردن یہ رب زلجلال کا فرمان ہے قرآن مجید برحان رشید کے اندر کہ جس وقت تم ازواج متحرات کو کہا گیا کوئی چیز مانگتا ہے اور تم انہیں چیز دیتی ہو اس کے اندر تم اپنے آواز کے لحاظ سے اور انداز کے لحاظ سے پورا ہجاب کا خیال رکھو تاکہ کہی ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ تمہ کرے تو یہاں پر فیتما اللذی فی قلبی ماردن یہ لفظ مرد جو ہے یہ فسکو فجور کے معنی میں بولا گیا ہے قرآن مجید برحان رشید کے احکام کے لحاظ سے جو جسمانی بیماری میں لفظ مرد کا استعمال کیا گیا تو اس کی تعریف آئیمہ نے یہ کی ہے المرد ہوا ما یعرض للبدن فیخرج ان الاعتدال الخاص مرض یہ ہے کہ جو انسانی جسم کو آرز ہو اور جسم کو اس کے اعتدال سے نکال دے یعنی جو جسم کا اعتدال ہے یعنی معتدل ہونا جسم کا اس کیفیت سے جو چیز جسم کو خارج کر دیتی ہے اس کو بیماری کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے خالق کائنات جللہ جلالہ کے فرامین کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث اس سلسلہ کے اندر موجود ہیں خود بیمار کے لحاظ سے اور بیمار کی ایادت کے لحاظ سے اور بیمار کی بیماری کے اندر جو شریعت میں رب ذو جلال کی حکمتیں ہیں ان کے لحاظ سے مختلف احادیث کا تذکرہ کیا گیا ہے اور یہ ساری چیزیں ہم سب کے لیے نہایت اہم ہیں چونکہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو خود بیمار نہ ہوتا ہو یا اس کے رشتدار دوست انہیں بیماری نہ آتی ہو اللہ سب کو صحت اور آفیت عطا فرمائے لیکن یہ عوارز میں سے ہے اور اس کی وجہ سے انسان کو یہ لازم ہے کہ وہ شریع احکام جانے تو پھر بیماری بھی بندے کے بخشش کا باعث بن جاتی ہے اور اس کے درجات کی بلندی کا باعث ہوتی یہ چیز بنیادی طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو کفار ہیں ان پر بیماری کا آنا ایک عذاب ہے لیکن جو مومنین ہیں ان پر بیماری کے آنے کی کئی وجوہات ہیں مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنن ابی دعود میں موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرماتے ہیں اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا سَوَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَنْزِلَ کہ ایک انسان کے لیے اللہ کے ہاں ایک مرتبہ و مقام ہے عجر و ثواب کے لحاظ سے لَمْ يَبْلُغْهَ بِعْمَالِهِ اُدھر اس انسان کے فوت ہونے کا وقت جو تیہ ہے وہ قریب آتا جا رہا ہے اور یہ انسان آمالِ سالحہ کر کے اس درجے تک پہنچ نہیں پایا یعنی وہ درجہ اتنا اونچا ہے کہ اس کی نمازیں روزیں وغیرہ اس کے نتیجے میں یہ وہاں تک پہنچ نہیں سکا یعنی عمل تھوڑا ہے اور درجہ اللہ نے اس کا بلند رکھا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں ابتلاہ اللہ فی جیسہ دہی آفی مالی آفی ولد تو رب زلجلال کئی طریقوں سے پھر اس کا یہ سفر مکمل کروا دیتا ہے کہ وہ جو دن اگرچہ اس کے تھوڑے ہیں لیکن عجر اور عمل کے لحاظ سے رب زلجلال اس کو کیسے تیز رفتار کر کے اس درجے تک پہنچاتا ہے پہلا طریقہ یہ ہے کہ رب زلجلال اس کو کوئی جسمانی بیماری لگا دیتا ہے اور پھر ساتھ سبر کی توفیق بھی دیتا کیونکہ اگر جسمانی بیماری میں شکوا کرے شکایت کرے تو پھر تو اس کی پہلی نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں تو رب زلجلال اس کو بیماری لگاتا ہے اور بیماری میں خالق کائنات اس کو سبر کی بھی توفیق دیتا ہے تو اس بنیاد پر وہ بیماری اس کو اس بلند درجے تک پہنچانے میں مددگار بنتی ہے اور وہ اپنے تھوڑے سے دنوں میں بیماری کی بنیاد پر وہ مقام حاصل کر لیتا ہے جہاں آخری سانس تک اس نے پہنچنا تھا تو اس بنیاد پر کافر کا بیمار ہونا اور ہے مومن کا بیمار ہونا اور ہے اور مومن کے لیے جو جہت بیماری کی یہاں بیان کی جا رہی ہے یہ عذاب نہیں بلکہ اس کے تیز رفتار ہونے اور ترقی کرنے کا ایک طریقہ ہے ایسے ہی یعنی اس کا کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے یا اس کی اولاد میں سے کسی کا نقصان ہو جاتا ہے یا کوئی فوت ہو جاتا ہے اور ان ساری صورتوں میں شرط ہے کہ وہ بندہ صبر کرتا ہے مالی نقصان پر صبر کرتا ہے یا وہ اپنی اولاد کے نقصان پر صبر کرتا ہے تو خالق کائنات جللہ جلال اس کے نتیجے میں اس درجہ تک پہنچا دیتا ہے جو درجہ اللہ کے علم میں اس کا موجود ہے ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں مومن جب عمل کرتا ہے محنت سے روزے رکھتا ہے نمازیں پڑھتا ہے جہاد کرتا ہے حج کرتا ہے مشکت کر کر کے تو یہاں اس کو عجر و سواب تو ملتا ہی ہے لیکن بیماری ایک ایسی چیز ہے بشرتے کہ مومن انسان ہو جب اس پر بیماری آتی ہے تو خالق کائنات جللہ جلال عمل کے بغیری اس کو عجر و سواب عطا فرماتا ہے صرف اس بیس پر کے بیماری سے پہلے چونکہ وہ عمل کرتا تھا اور اب بیماری کی وجہ سے اس سے وہ عمل نہیں ہو رہا تو خالق کائنات جللہ جلال ہو فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جس طرح اس کا شیڈول تھا بیماری سے پہلے صحت کے دنوں میں اسی کے مطابق اس کو روزانہ نیکیاں دی جائیں جب تک کہ وہ بیماری زائل نہیں ہو جاتی خالق کائنات جللہ جلال ہو کی طرف سے مومن کی بیماری میں یہ بھی اسے سہولت میسر ہے کہ اس کا نیکی کا میٹر چلتا رہتا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ نوازشات اس پہ ہوتی رہتی ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں ان العبد اذا کانا على طریقت حسنا من العبادہ کہ جب ایک بندہ اچھے طریقے سے عبادت کر رہا ہوتا ہے یعنی وہ غافل نہیں وہ بغوڑا نہیں اللہ کی حکم کسے بغاوت کرنے والا نہیں بلکہ اللہ کا فرمامردار بندہ ہے اس کے بعد وہ بیمار ہو جاتا ہے یعنی وہ عامال جن کے لیے صحت کی وجہ سے ہی ادائیگی ہو سکتی تھی اب مازاللہ بیماری کی وجہ سے ان عامال کی اس میں طاقت نہیں اور وہ سو عمل مثال کے طور پر کرتا تھا اور اب سو میں سے وہ ایک بھی کرنے کے قابل نہیں رہا مازاللہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیل للمالاک الموک لی بھی وہ فرشتہ کہ جو ہر انسان کے ساتھ ایک ایک فرشتہ جس کی خصوصی ڈیوٹی ہوتی ہے یعنی یہاں ملک موکل جس کو یعنی وکیل بنایا گیا ہے اس انسان کے لحاظ سے ترب ذو جلال اس کو حکم دیتا ہے اکتب لہو مثل عاملی ازا کانا طلیقہ کہ اس کا عمل اسی طرح لکھتے رہو جس طرح صحت کے دنوں میں اس کے عامال تھے اب اگرچہ یہ عمل نہیں کر رہا لیکن چونکہ معذور ہے اور صحت کے دنوں کے اندر یہ عامال کرتا رہا ہے اسے اسی کے مطابق عجر و ثواب عطا کیا جائے حتی اطلقہ ہو یہاں تک کہ میں اس کو یا تو صحیح کر دوں گا اور یا میں اسے اپنے پاس بلالوں گا اس بنیاد پر اسلام کے اندر یعنی بیماری میں بھی یہ فائدہ ہے کہ اگر انسان صحت کے دنوں میں عامال صالح حسن انجام دیتا ہے تو وہ بیماری کے دنوں میں اس کے وہ عامال کا خالی نہیں رہتا بلکہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے ان المؤمنہ اذا اصابہو مومن جو ہے جب اس کو بیماری لگتی ہے سم آفاه اللہ عز وجل منہو اور پھر اللہ اس کو آفیت دے دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے فرما کانا کفارتا لما مدام منظروبی اس کی زندگی کے جتنے پہلے گناہ تھے یہ بیماری ان کا کفارہ بن جاتی ہے یعنی ان گناہوں کو جھاڑ دیتی ہے وَمَوْعِزَةَ اللَّهُ فِي مَا يُسْتَقْبَلُ اور یہ بیماری مستقبل کے لحاظ سے اس کے لیے ایک نصیت بن جاتی ہے یعنی مستقبل کے لحاظ سے بیماری اس کو غفلت سے باہر نکالتی ہے اس کو جھجوڑتی ہے اور ایک دستک ہے اس کے ضمیر پر کہ اللہ نے تجھے اب سید دی ہے تو پھر اللہ کی اطاعت کرو مزید اطاعت کرو تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے بیماری کے دو پہلو ہیں ایک ماضی کے لحاظ سے ایک مستقبل کے لحاظ سے ماضی کے لیے کفارہ جتنے گناہ تھے اور مستقبل کے لحاظ سے یہ واض ہے نصیت ہے اور گناہوں سے بچاؤ کے لیے یہ انسان کی غفلت دور کرتی ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ ایک وہ وقت تھا کہ میں اٹھے نہیں سکتا تھا چل پھر نہیں سکتا تھا تو اب اللہ نے مجھے صحت دی ہے تو اب میں کیوں نماز چھوڑوں میں اللہ کی اطاعت کروں تو اس بنیاد پر یہ دو پیغام مومن کے لیے بیماری کے ہیں اور دوسری طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمُنَافِقِ اِذَا مَارِدَا مُنَافِق جب بیمار ہوتا ہے اور یہاں کافر بھی ساتھ ہے فرما جب وہ بیمار ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ اس کو آفیت دے دیتا ہے تو اس کا بیمار ہونا اور بیماری کے بعد پھر اس کا صحیح ہونا یہ کیسے ہے فرما کانا کل بائیر یہ یوں ہے کہ جیسے ایک اونٹ تھا اَقَالَهُ اَحْلُهُ اس کے مالکوں نے اسے باندھ دیا چلنے پھرنے سے روک دیا سُمَّا اَرْسَلُوهُ اور پھر کچھ دنوں کے بعد اسے کھول دیا فَلَمْ يَدْرِ لِمَا قَالُوهُ اور اس اونٹ کو کوئی پتا نہیں کہ اس کے مالکوں نے کیوں اس کو باندھا تھا وَلِمَا اَرْسَلُوهُ اور کیوں اس کو چھوڑا تھا تو یہ منافق اور کافر کا بیمار ہونا ہے کہ اونٹ کی طرح ہے جس طرح اونٹ کو کسی نے باندھ دیا اور کھول دیا نہ باندھنے کے لحاظ سے اونٹ کو پتا ہے کہ باندھا کیوں تھا نہ کھولنے کے لحاظ سے ہے کہ مجھے کھولا کیوں کیا یہ ہے ایک منافق کی بیماری اور اس کا بیماری سے صحیح ہونا لیکن مومن جو ہے اس کے لحاظ سے بیماری کی حکمتیں ہیں کہ ماضی کے گناہوں کا کفارہ ہے اور مستقبل کے لیے سبق ہے عبرت ہے اور مومن کو سستی سے بچانے کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو کہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اور اس سے انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایماندار ہونا انسان کے لیے کس قدر اس کی خوشکسمتی ہے کہ حالت ایمان میں مومن کی پانچوں گھی میں ہیں یعنی وہ کوئی بھی حالت ہو ایمان اس کا قائم ہے تو پھر اس کے عمل کا میٹر خود بخود چل رہا ہے اور اس کو یہ خیال بھی نہیں کہ میں نیکی کر رہا ہوں اور اللہ کی طرف سے اسے عجل و ثواب سے مالا مال کیا جاتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں مومن کو جب تھکاوٹ ہوتی ہے ایک تو ہے نا بیماری ایک ہے محض تھکاوٹ مومن جو ہے اس کو کوئی فکر لاہک ہوتی ہے کوئی غم کوئی اندیشہ ان ساری چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں مَا يُسِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَسَبْ وَلَا وَسَبْ وَلَا هَمْ وَلَا حُزْنْ وَلَا عَزَا وَلَا غَمْ حَتَّ الشَّوْكَ يُشَاقُهَا يُشَاقَهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَایَاهُ کہ مومن تھک جائے کوئی معمولی بیماری آجائے مومن کو کوئی غم لہک ہو جائے مومن کو کوئی پریشانی آجائے کوئی چیز جو رکھی ہے اپنے کمرے میں وہی آگے پیچھے ہوگی اور یہ اس کو ڈھونڈنے میں چار منٹ کچھ پریشان ہو گیا کوئی صورتحال بھی بنے اس کو کانٹا چپ جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَایَاهُ اس کے نتیجے میں اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں یعنی اس پریشانی اور تشویش کے نتیجے کے اندر بھی مومن محروم نہیں رہا یعنی اس کو بیماری لگی پھر بھی اسے اللہ کی طرف سے بہت کچھ مل گیا اس کو تھکاوت ہوئی پھر بھی اسے بہت کچھ مل گیا یہ ضروری ہے کہ وہ تھکاوت کوئی چوری اور ڈاکے کی وجہ سے نہ ہو یعنی قصبِ حلال یعنی اسی طرح رزق کے معاملات میں وہ یا کسی نیکی کے رستے میں اس کو تھکاوت ہو گئی اور ایسے ہی باقی جو مختلف حالتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو یہ واضح کر دیا کہ بیماری کے اندر بھی کتنی رحمت ہے اور کس قدر بندہ مومن کے لیے بیماری کے فوائد ہیں ایک موقع پر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو دیکھا کہ وہ بخار سے کانپ رہی تھی تو آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا انہوں نے کہا ہم ما لا بارک اللہ ہو فیہ کہ یہ بخار ہے اللہ اس میں برکت نہ کرے یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہا کہ یہ بخار ہے نامراد جس کی وجہ سے میں کانپ رہی ہوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لا تسب الہم لا تسب الہم کہ تم بخار کو گالی نہ دو کس لیے فرما یہ تو ابن آدم کے گناہ جھاڑنے کے لیے آتا ہے تو اس کے لحاظ سے بھی یعنی ایمان کتنی بڑی انسان کی سعادت ہے کہ حالت ایمان میں اسے بخار ہوا تو وہ بخار اس کے گناہ جھاڑنے آیا ہوا اور پھر اس بخار کی بھی ایک رسپیکٹ ہے اس کا بھی ایک عدب اور احترام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ کو بخار کے بارے میں یہ لفظ بولنے سے روک دیا اور فرما اس کو تم گالی نہ دو چونکہ وہ تو مومن کے گناہ جھاڑنے آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احکام عطا کیے بیماری کے لحاظ سے اس کے اندر وہ احکام بھی ہیں کہ کون سی صورتحال کے اندر انسان جو ہے وہ کسی کی ایادت کرے اور ایادت کا ثواب کتنا ہے اور ایادت کرنا ضروری کتنا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایوما راجل یعود مریض جو بندہ بھی کسی مریض کی ایادت کرتا ہے فَإِنَّمَا يَخُودُ فِي الرَّحْمَةِ وہ رحمت میں ڈبکی لگا لیتا بیمار کی ایادت یعنی آج تو سوشل ڈسٹینس اور جو کرونا کی وجہ سے اپنے آپ کو محصوب کر لیا جاتا ہے اور پھر ایادت پر بھی پبندی لگائی جاتی ہے یعنی یہ شریعت سے بہت دور کا تصور ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیمار شخص کا جو ارد گرد جگہ ہے اس کو رحمت کا ایک حوز قرار دیتے ہیں اور ارشاد فرمایا کہ بیمار کو یوں محجور نہ کر دو بلکہ اس کے پاس رہو چونکہ جب تم اس کے پاس بیٹھو گے جس شخص کو یہ پسند ہے کہ وہ رحمت کے حوز میں غسل کر لے اور رحمت کے حوز میں ڈبکی لگائے تو پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما رجل یعود مریض فإنما یخود فررحم کہ جب وہ مریض کی عیادت کرتا ہے تو وہ رحمت میں ڈبکی لگا لیتا ہے جب وہ مریض کے پاس بیٹھتا ہے تو رحمت اس کو ڈھاپ لیتی ہے یعنی رحمت کا ہر کوئی ایک جھونکہ بھی انسان کے لیے زندگی بھر کے لیے کافی ہے اور بنی نو انسان میں مومن کے لحاظ سے جب وہ صحت مند مومن کے تو فوائد ہوتے ہی ہیں ایک بیمار مومن اس کے اتنے فوائد ہیں وہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے آنے والے کو رحمت کا اتنا کوٹا ملتا ہے کہ تھوڑی سی رحمت نہیں بلکہ ایک تو یہ ہے کہ وہ رحمت کے حوض میں دھبکی لگا رہا ہے اور دوسرے یہ الفاظ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے غام رحمہ رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہوں کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سنا تو میں نے سوال کیا قلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاض لس صحیح اللذی یعود المریض فالمرید مالہ یہ تو اسے ملا جو عیادت کرنے آیا یعنی خود صحت مند ہے کسی کی عیادت عیادت کرنے آیا ہے تو اسے رحمت ملی تو جو بیمار ہے اسے کیا ملا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد آپ نے فرمایا تو حت انہو ذنوب ہو اس کے گناہ جھاڑ دیئے گا یعنی وہ بیماری میں جو محصور ہے بیماری اس پر آئی ہوئی ہے بیماری کی وجہ سے وہ گھر سے بہر نہیں نکل سکتا یا کسی ہسپتال میں ہے اس کو ابھی طاقت نے اٹھنے کی یا جس طرح کی بھی بیماری ہے اگرچہ چل پھر سکتا ہو لیکن اس کی کوئی عادت کرنے آیا ہوا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تو خود یعنی ایک عجر و سواب کا حامل بنی چکا ہے کہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیا جاتا کیا شان ہے ایمان کی کہ جو صاحب ایمان بیمار ہوا تو خود بھی فائدے میں ہے اور اس کو جو عیادت کرنے آیا اس کے لیے کتنے زیادہ فوائد ہیں اور عجر و سواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان احکام میں کہ اس وقت تم کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ تو یہ تمہاری زندگی کے ان لمحات میں سے لمحے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور فرشتے تمہارے لفظوں پر آمین کہتے ہیں یعنی بولنا تم نے ہے آمین فرشتوں نے کہہ دی نہیں ہے وہ نوری مخلوق جن کا آمین کہنا ہم خاکیوں کے لیے بڑی غنیمت کی بات ہے تو پھر وہاں پر اچھے لفظ بولنے چاہیے تاکہ آمین اچھی دعا پر ہو اور اچھی الفاظ پر ہو یعنی بیمار کے پاس بیٹے ہوئے یہ نہ کہا جائے کہ تیرا تو کچھ رہا ہی نہیں اور تو تو بچ سکتا ہی نہیں اور تو تو بالکل موت کے قریب ہو گیا ہے چونکہ یہ جو بولے گا اس پر فرشت آمین کہیں گے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مریض کے پاس حاضر ہو جاؤ تو بات اچھی کرو یہ بھی ہم سب کے لیے سبق ہے یعنی اس کو سہارہ دو اور بیماری اور علالت کے رخصت ہونے کی بات کرو کہ بیماری نہیں رہے گی تہور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس نے گناہ جھار دیئے اور تم بالکل ٹھیک ہونے والے ہو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَلَائِكَتَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ کہ یہ بیمار کا خصوص یہ تمام ہے کہ فرشتے وہاں موجود ہیں جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آمین کہے تو جس وقت تم دعا کروگے اچھی بات کروگے صحت کی بات کروگے تو فرشتے اس پر آمین کہیں گے اور آمین کہنے سے فرشتوں کی آمین قبول ہوگی اور اس لحاظ سے اللہ خیر فرمائے گا اور دونوں کو جو عیادت کے لیے گیا ہے اور جو مریض ہے دونوں کے لیے رب ذوالجلال برکات کا احتمام فرما دے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کے دوران پڑھنے کے لیے بھی کچھ دعائیں ارشاد فرمائیں بلکہ ایک دعا کے لحاظ سے تو فرما دیا کہ اگر بندے کی موت نہ آئی ہوئی ہو یعنی موت کا اس کا وقت قریب نہ ہو تو وہ دعا کریں تو جو بھی بیماری ہو وہ دور ہو جائے صرف موت ایسی چیز ہے اٹل حقیقت کہ اگر اس بیماری کے نتیجے میں موت ہے تو پھر تو اسے شفا نہیں ملے گی ورنہ جو بھی بیماری ہے ان کلمات کے پڑھنے سے وہ بیماری دور ہو جائے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنن ابی دعود میں موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی روایت کرتے ہیں ما من عبد مسلم یعود مریض جو ایادت کے لیے گیا یہ بھی مسلمان ہے جس کی ایادت کر رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے یہ جب اس کی ایادت کے لیے گیا ہے ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا ایسا مریض ہے کہ موت کا وقت ابھی اس کا نہیں آیا بیماری کوئی بھی ہو سرکار فرماتے ہیں تو یہ جانے والا سات بار یہ کلمات پڑھ دے سرکار نے حسر کے ساتھ فرما کہ ضرور بزرور اس کو شفا مل جائے گی اگر اس کی موت کا وقت نہیں تو بیماری جو بھی ہے ان کلمات کے نتیجے میں بیماری چلی جائے گی اور اس بندے کو شفا مل جائے گی وہ کلمات یہ ہیں کہ میں اللہ سے سوال کرتا عظیم وہ اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے کیا میں سوال کرتا ہوں اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے تو یہ مختصر کلمات ہیں تو ان کو یاد کرنا چاہیے اور پھر اپنے معمول کا حصہ بنانا چاہیے تو میں یہ پھر پڑھتا ہوں رب عرش عظیم کہ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عظیم ہے اور وہ عرش عظیم کا رب ہے اس اللہ سے میں سوال کرتا ہوں تو یہ خاص تاثیر ہے ان لفظوں میں اور رسول پاک نے اس تاثیر کو جانتے ہوئے امت کو یہ توفہ تا کیا کہ جس وقت ان لفظوں کے ساتھ یہ بندہ جو عیادت کے لیے گیا ہے اس مریض کی شفا کے لیے دعا کرے گا کہ میں اللہ سے جو عظیم ہے وہ اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے میں اس سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اکرم نے ارشاد فرمایا اگر اس کی موت کا وقت نہیں آیا ہوا تو جو بھی بیماری ہو ان کلمات کے نتیجے میں وہ بیماری دور ہو جائے گی نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہ عیادت کس قدر ضروری ہے آپ نے ارشاد فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حدیث کس ہی ہے قیامت کا دن ہوگا تو رب ذل جلال فرمائے گا اے انسان مرد تو فلم تعود نہیں میں بیمار ہوا تھا تو نے میری عیادت نہیں کی تھی یا رب ذل جلال ایک انسان سے قیامت کے دن کہے گا اور رسول اکرم نے اس لیے صحابہ کو بتایا کہ اس دن کمی نہ رہے جو ایک بہت بڑا عمل اس دن سامنے آئے گا تو میں تمہیں پہلے بتا رہا ہوں تاکہ تمہارے نام عامال میں وہ نیکی موجود ہو اللہ فرمائے گا کہ میں بیمار ہو گیا تھا تو نے میری عیادت نہ کی مرد تو فلم تعدنی تو بندہ کہے گا یارب کیف اعودوکا وانت رب العالمین میں کیسے تیری عیادت کرتا تو تو سارے جہانوں کا رب ہے اس میں کئی امور ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ چونکہ کلام اللہ کا ہے تو اپنے طور پر اس کا ہو گیا یہ اس کو تو اجازت ہے کہ ہمارے لئے تو یہ بھی جائز نہیں کہ ہم اللہ کے بارے میں لفظ مرض کا استعمال کریں چونکہ شریعت میں یہ تیشدہ بات ہے کہ رب زلجلال کے لئے لفظ مرض کا استعمال کرنا حرام ہے اسے مریض نہیں کالا سکتا لیکن قیامت کے دن وہ خود کہے گا میں بیمار تھا مریض تھا تم نے میری عیادت کیوں نہ کی تو بندہ اسی تاجب میں کہے گا کہ تو تو رب العالمین ہے تو بیماریوں سے انسانوں کو شفا دیتا ہے اور بیماری جسم کو لگتی ہے تو جسم سے پاک ہے تو بیمار کیسے ہو سکتا تھا کہ میں تیری عیادت کرتا یہ تاجب سے انسان قیامت کے دن اللہ سے کہے گا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کس چیز کو اپنی بیماری کہہ رہا ہے سرکار فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا تم جانتے نہیں ہو کہ فلان بندہ تمہارے محلے میں یا تمہارا فلان دوست یا فلان رشتدار تمہارے علم میں ہے کہ وہ بیمار ہوا اور تم نے اس کی عیادت نہ کی اگر تم اس کی عیادت کرنے جاتے تو تم مجھے وہاں پاتے اور میں اس کے بیمار ہونے کو اپنا بیمار ہونا کہہ رہا ہوں یعنی میں تو جسم سے پاک ہوں میرے لئے تو کوئی عرضہ ہے ہی نہیں ایسا لیکن میرے نزدیک میرا مومن بندہ جو ہے اس کے بیمار ہونے پر اس کا پتہ کرنا ایادت کرنا اتنا اہم ہے کہ میں اس کو اپنی یہ یادت قرار دے رہا ہوں یعنی تجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس قدر تجھے عجر و ثواب بلے گا اور یہ کتنا تمہارے لئے مفید ہے یعنی انسان کو پتہ چلے میں وہا جاؤں تو مجھے اللہ مل جائے گا اور اللہ کا خصوصی قرب مل جائے گا تو انسان دوڑتا ہوا وہاں پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ یہ فرمائے گا تو سرکار نے دنیا میں بتا دیا اپنے غلاموں کو اس دن اگر پتہ چلے تو بندہ بڑا افسوس کرے گا کاش دنیا میں پتہ چلتا کہ یوں محلے میں جا کر کسی کے پاس ایادت کے لیے جانے میں اتنا فائدہ ہے اتنا فائدہ ہے کہ رب زلجلال اس عمل کو اپنی ایادت قرار دے رہا ہے تو دنیا میں اس کا خصوصی احتمام کرنا چاہیے تھا تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی رحمت ہے اپنے غلاموں پر کہ آپ نے یہ پہلے ہی متعلق کر دیا تاکہ ایک انسان دنیا میں زیادہ سے زیادہ احتمام ایادت کرتے ہوئے عجر و ثواب کی کئی ڈھیر اکٹھے کر لے دوسری جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام مرض کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما عود المرض مریضوں کی ایادت کرو اور ساتھ فرما وَتَّبِعُ الجنائز جنائز کے پیچھے چلو یعنی جب کسی کا جنازہ اٹھا ہوا ہو پیچھے چلو تُذَكِّرُ كُمُ الْآخِرَ یہ چیز تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی دونوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ بیمار کی ایادت بھی آخرت آئے گی اور جنائز کے پیچھے جانے سے بھی خصوصی طور پر آخرت کی یاد آئے گی اب یہ عجر و سواب اس سارے کا جو مدار ہے وہ ایمان پر ہے ایمان کے لحاظ سے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی ایادت سے منع کر دیا کہ تم ان کی ایادت نہ کرو یعنی ویسے ایادت کرنا اتنا کرم ہے اتنی مہربانی ہے اتنی اس کے سواب ہیں مگر کچھ مہربانی 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 یہ یہ بھی ارشاد مہربانی اس بنیاد پر یعنی ایادت کا جو عمل ہے اس کی شرائط بھی ہیں کہ اتنا بڑا سواب جو بتایا جا رہا ہے وہ تب ہے جس کی کرنی ہے وہ صحیح العقیدہ بھی ہو اور وہ ایسے بگاڑ پر مشتمل اس کا عقیدہ نہ ہو کہ اس کی بنیاد پر جانے والے کا بھی نقصان ہو جائے اور ایسے ہی جو مختلف قسم کے بدکار لوگ ہیں ان میں سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا فرمان بطور خاص موجود ہے علاد المفرد کے اندر امام بخاری نے روایت کی حضرت عبداللہ بن عمر بن آس سے وہ کہتے ہیں کہ شرابی بندہ جب بیمار ہو جائے تو اس کی ایادت نہ کرو اور مجوس جو حضرت حضیفہ رسول پاک صلی اللہ اللہ سلم سے روایت کرتے ہیں مَمْمَرِدَ مِنْهُمْ فَلَا تَعُودُوْهُمْ تو ہمارے لحاظ سے یعنی جس بندے کی بد اعتقادی کفر تک پہنچی ہوئی ہے اس سے روکا گیا ایادت سے بھی حدیث شریف میں یہ ملتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کی ایادت کرنے کے لئے تشریف لے گا اور وہ حدیث اپنے سند کے لحاظ سے صحیح ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہودی کی ایادت کی اس کا مقصد حدیث شریف کی الفاظ میں بلکل واضح ہے حضرت انسر رضی اللہ تعالی نو کہتے ہیں یہود کا ایک بچہ تھا کان مارض فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَعُودُهُ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایادت کے لئے تشریف لے گا فَقَعَدَ اِن دَرَأْسِهِ اس کے سر کے قریب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے فَقَالَ لَهُ أَسْلِم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تم اسلام قبول کرو فَنَاظَرَ اِلَا عَبِهِ تو اس بچے کا باپ بھی قریب بیٹھا تھا اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا وَهُوَ اِن دَرَأْسِهِ اور باپ بھی اس کا سر کے قریب بیٹھا ہوا تھا یعنی دیکھنے کا مطلب وہ گویا کہ دیکھنے میں اجازت لے رہا تھا اپنے باپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ایادت کے لئے تشریف لائے ہیں اور پھر مجھے فرما رہے ہیں کہ میں اسلام قبول کروں اپنے باپ کی طرف جب اس نے دیکھا فَقَالَلَهُ أَبُوهُ عَتِ عَبَلْ قَاسِم تو باپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم عَبُوهُ قَاسِم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو جیسے وہ فرما رہے ہیں تو مان جاؤ فَأَسْلَمَا تو اس بچے نے اسلام قبول کر لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے اٹھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے الحمدللہ اللہ ساری تعریف اس اللہ کی ہیں جس اللہ نے میری وجہ سے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا ہے کہ میں اس کی عیادت کرنے آیا ہوں اور عیادت کی وجہ سے اس کو اسلام نصیب ہو گیا ہے اور یہ جہنم سے بچ گیا تو اس حدیث میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ایک ہے کسی بد مذہب بد عقیدہ کی عیادت کے لیے کسی کا یوں جانا کہ جس میں اس کے اسی عقیدہ پر اس کے رہنے کی ترغیب موجود ہے یعنی سمجھا جا رہا ہے کہ جس حالت میں اس میں بھی تو عزت والا ہے اس میں بھی تو کامیاب ہے ایسا جانا جو ہے وہ ناجائز ہے اور عمومی طور پر جو آج وحدت 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 عدیان یا سب عدیان کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جہود کے پاس جاتے ہیں کرسٹن کے پاس جاتے ہیں ہند موسیقوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کا عیادت کرنا یا دوستی اس میں ان کے لیے تبلیغ نہیں ہے کہ تم خطرے میں ہو جہنم میں چاؤگے تم بچ جاؤ کلمہ پڑو بلکہ ان کے جانے کے اندر اس کی جس حالت میں وہ ہے اسی کی ایک حوصلہ فضائی موجود ہوتی ہے تو اس طرح کی عیادت جو ہے وہ جائز نہیں ہاں اگر ایک شخص جو اتنا مضبوط امان رکھتا ہے کہ وہ تو کسی سے متاثر نہیں ہوگا اور وہ جا رہا ہے آخری لمحات میں یا بیماری کی حالت میں کسی کو جہنم سے بچانے کے لیے اور اس غلط کو غلط کہنے کی طاقت رکھتا ہے اور اسے سمجھانا چاہتا ہے کہ تو کیوں جہنم میں جا رہا ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے تو اس طرح بحیثیت مبلغ جانا اور یہ اس کا ریکارڈ بھی ہو کہ وہ ویسے کفار کے ساتھ دوستی نہیں رکھتا اور نہ ہی اس کا عدیان باطلہ کے لوگوں کے ساتھ کوئی اس کی فرنشپ ہے اور کوئی تعلق ہے بلکہ یہ محض ایک اتمام حجت کے لیے جا رہا ہے تو یہ سبق اور یہ انداز تو اس حدیث سے حاصل ہوتا ہے لیکن مطلقا جو دوسری حدیثیں ہیں جس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدریہ کے بارے میں بطور خاص فرمایا ان کو اپنی امت کا مجوز قرار دیا اور پھر اس کے لحاظ سے جو دعا تھی اس سے بھی منع کیا اور جنادہ پڑھنے سے بھی منع فرمایا اور جو شارب خمر ہے اور اس میں لفظ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے استعمال کیے وہ الفاظ جو ہیں شراب کے ہیں شراب جس میں یعنی جمع کا سیگہ ہے شارب سے کہ جو وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی ایادت نہ کرو یعنی اس میں وہ کوئی ایسا شرابی کہ جو شراب پینے کا آگے علمبردار بھی بنا ہوا جو جاتا ہے وہ اس کو دعوت دیتا ہے اور اسے مائل کرتا ہے قائل کرتا ہے کہ یہ کوئی بری بات نہیں ماذا اللہ تم بھی پیو یا وہاں جانے سے جانے والا بھی بٹک سکتا ہے تو خصوصی طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملہ میں اس سیچوئیشن میں منع کر دیا کہ تم اس کی ایادت نہ کرو لیکن اگر کوئی ایادت کرنے والا اتنا پارسا اور اس قدر اس کے کلمات مؤثر ہو کیونکہ اس کے کہنے پر وہ شارب خمر تائب ہو سکتا ہے اور اپنا وہ وطیرہ چھوڑ سکتا ہے تو پھر یہ بطور تبلیغ وہاں جا سکتا ہے اور اس کے لحاظ سے منع نہیں لیکن اس کے اندر انسان جو جانے والا ہے اس کا ماضی اس کے معمولات اور اس کے اقائد و نظریات کا بڑا دخل ہے تو یہ مرض کے احکام کے لحاظ سے ایک ہمارا آج کا سبق تھا جو قرآن و سنت کے مختلف فرامین سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ربِ ذوالجلال ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے بیماری مانگنی نہیں چاہیے اگر اللہ کی طرف سے آ جائے تو پھر اس کے لحاظ سے یہ جو سبر کی تلقین کی گئی کہ مومن کے لیے اس کے اندر کئی حکمتیں ہیں اور پھر وہ بیمار اور اس بیمار کو جو اس کی عیادت کے لیے آتا ہے جس گھر میں وہ ہے جو اس کی خدمت کر رہے ہیں جو لوگ اس کے علاج معالجہ میں شریک ہیں تو شریعت متحرہ نے یہ واضح کیا کہ وہ اسے بوجھ نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے پاس ایک نیکیوں کا مجسم ہے اور اس کی وجہ سے ان کو بھی برکات ملیں گی اور اس کی وجہ سے اس کے اپنے گناہ بھی بیماری سے جڑیں گے اور جو اس کی خدمت میں ہیں اس کی دیکھ بال کرتے ہیں اس کا علاج کرتے ہیں رب زلجلال ان کے گناہ بھی معاف کرے گا خالق کائنات جلل جلال ہم سب کو صحت و آفیت کے ساتھ پوری زندگی دین مطین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور جتنی بھی ہماری جسمانی روحانی بیماریاں ہیں اشرع رحمت میں خالق کائنات جلل جلال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے توفیق وہ ساری ہماری بیماریاں ہمارے دوستوں کی بیماریاں رشتہ داروں کی بیماریاں وہ سب کی سب رب زلجلال دور فرمائے وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ رسول کریم وعلى علیہ وصحاب اجمعین اللہ اصل امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ فرج انمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ